دوستو یہ سوار میں نے پانچ فریم کے بکسے میں رکھا تھا تو آج میں اس کو دس فریم والے میں شفٹ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتی ہو نائے کوم کے اس طرح اس نے بنا فانڈیشن شیٹ کے سٹریڈ بنائے ہیں یہ ہوتا ہے اگر آپ کا ٹاپ گار اکریٹ ہو اور بیس سپیس آپ کی اکریٹ ہو تو پھر اس طرح سے بیس کام کرتے ہیں تو اس نے پانچ فریم پھول بنے تھے آج میں اس کو اور ایک فریم بھی دے رہا ہوں میں اسی میں دیتا ہوں اور ایک فریم لیکن یہ دیکھ سکتے ہو بالکل اسی طرح نائے بنے ہیں اس نے سارے کے سارے اس میں تھے تو جب بھی آپ بکسے کی لوکیشن چینج کرو گے مطلب بکسہ چینج کرو گے ساری یہاں پہ یہ پرانا بکسہ تھا وہی پہ میں نے نائے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد ہم سٹ اپ بچ سٹ اپ فریم اس کو اٹھائیں گے اور اس میں ڈالیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو اور ایک بھی فریم دیا ہے کھالی تو یہ اب بڑے بکسے میں شفٹ ہو رہا ہے یہ ہے اس کی گروہ تو لاشٹ فریم بھی میں نے اس میں انسٹ کر دیا ہے یہ جو فریم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا میں نے یہی سے دیا تھا تو دوستو ہم کیا کرتے ہیں نائے سوارم کو ایک گروڑ فریم دیتے ہیں یہ ہے اسی پرانا ہی یہ والا فریم باقی چار فریم اس نے پھل اپنے ریز کیے تھے نائے کومز تو فلال پانچ اس نے یہ پانچ فریم والا نوکلیس بکسا ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا اس کو تو آج دس فریم والے بکسے میں شفٹ کر دیا تو اس والے میں مجھے میں نے یہ بھی ایک نیا سوارم کیج کر کے رکھا ہے تو وہ میں اس میں ڈالوں گا تو دوستو تین کے میرا کمپلیٹ جلدی سے کرو تو تھنکس پار سپورٹ تھنکس پار واچنگ می ویڈیوز تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں یہ جو بیز اس میں ہے یہ خود بخود اس میں جائیں گے اگر ایسا نہیں تو یہ اُلٹا کے ہم خرن پر رکھ دیں گے تو جو اس میں بی بیز ہوگے وہ خود بخود اس میں جائے گے تھنکس پار واچنگ پر رکھدو پر سپورٹ پر رکھدو ز دیوازنگ